ہمارے عظیم ترین یادگار دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے اگر آپ وہ صرف تقریر سن لیں جو ریڈیو پاکستان نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے میرے ہمتنوں جنگ شروع ہو چکی ہے اٹھو اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑو میرے عزیز ہمتنوں اسلام علیکم دیت کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے پاکستان کی پوری قوم اللہ اکبر کا نعرہ لگا چکی تھی ہندوستان کی فوج نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے ذرا سا پہلے لاہور پر حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم یارہ بجے تک لاہور کے جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پییں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا ہم سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں اور جب سیالاکوڈ پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی حملے میں پانچ سو ٹینک استعمال ہوتے ہیں لاہور اور سیالاکوڈ یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان ٹوٹلی گارڈ بی سرپرائز تھا آپ کو واقعہ سناتے ہیں یہ واقعہ سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 6 ستمبر کو ہم اتنے رومنٹک طریقے سے کیوں مناتے ہیں اور پیسٹ کی جنگ میں ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا ائر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری دیکھ کر لیڈنگ فرام ڈا فرنٹ جیسے کہتے ہیں انہوں نے کہاگ یہ سو ٹس نہیں جائیں گی کہ جب تک میں خود یہ نہ دیکھ لوں یہ کتنی خطرناک ہیں ہمارے پائلٹس کے لیے پاکستان کی فوج وہ عظیم ترین فوج ہے جس میں فوجی افیسز کا کیولٹی ریٹ بہت زیادہ تھا اس یہ کہ ہمارے افیسز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس صرف ایک سبمرین تھی اور وہ تھی غازی اور اسے ایک سبمرین نے دشمن کا ناکاب بند کیا ہوا تھا پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر گئی اور دشمن کے ٹھکاں نے تباہ کر دیئے جب سیالکورٹ پر حملہ ہوا تو توپے فٹ کر دی گئیں اور بڑے بڑے ٹینک لاکر کھڑے کی ہوئے تھے یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی فوج جواب بھی عملہ کر رہی تھی ایسے ایسے معجزات دیکھے گئے کہ جن کے بڑے بڑے آفیسز جنرل اینی شاید ہیں بلکہ ان معجزات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ان معجزات کا ذکر کیا گیا ہے ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کو مدد کی ضرورت پڑی کیونکہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت سخت تھا دشمن کے ٹینک ہماری توپوں کی آخری عاد سے بھی چار کلومیٹر دور تھے مطلب یہ کہ گولہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا جہاں پر دشمن کا ٹینک تھا اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے تو دشمن تک پہنچ ہی نہیں رہے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی ہماری فرنٹ لائن کو تو پورے سیالکورٹ سیکٹر پر دشمن قبضہ کر لیتا اللہ کی توکل پر یقین کریں کہ افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ پر توقع کرتے ہوئے توپوں کا مو دشمن کی طرف کر دیا اور جب ہماری فوج نے فائر کیا تو عجیب سا معاجزہ سامنے آ گیا گولہ اپنی رسٹینیشن پر پہنچتے ہوئے دو سے تین منٹ لیتا ہے اور ٹھیک تین منٹ بعد وائلس پر یہ پیغام آیا کہ گولے ٹھیک ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں واقعی یہ ایک بڑے معاجزے کی بات تھی اور اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا اور ہماری فرنٹ لائن نے جو مورچے آگے ہوتے ہیں وہاں سے نرہ تکبیر کی آوازیں سنائی دینے لگی اور یہ آوازیں آنے لگی کہ گولے ٹھیک ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے بیچ گر رہے ہیں اور ہماری توپوں سے جو گولے برسائے جا رہے تھے ان کی عد سے بھی دشمن کے ٹین سے چار کلومیٹر دور کھڑے ہوئے تھے نہ اس سے پہلے کبھی ہماری توپوں نے اتنی لمبی رینج میں فائر کیا اور نہ اس کے بعد گویا جب اللہ کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنی مدد بھیجی یہ واقعات ہزاروں کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے الک نگری دیکھ لیں تلاش دیکھ لیں جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگوں نے حضور اکرم کا دیدار کیا لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں ہیں اور ان کے ساتھ جنگ بدر کے شہدہ ہیں اور پاکستانی مدد کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اغباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے دشمن کے جہازوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ راوی کے پل پر حملہ کرنا ہے اور اس کو نقصان پنچانا ہے لیکن وہ پائلٹ پکڑا گیا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں پر چھ پل تھے میں کس پل کو اڑا تھا اور یہ باتیں دشمنوں نے کہیں ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے اور ان تلواروں سے چمک نکل رہی تھی اور وہ فوج گھوڑوں پر سوا تھی یہ ساری باتیں دشمن کے پائلٹس کی ہیں دشمن نے بتایا کہ ہم لگتار بم گرا رہے تھے لیکن ایک بھی بم پھٹ نہیں رہا تھا حضور فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو ملائک آج بھی تمہاری مدد کے لیے ضرور آئیں گے جنگ بدر میں ہوا تھا ایسا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ہزار ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا اور یہ بات چودہ سو سال پہلے تک ہی محدود نہیں ہے مسلمان جب بھی پختہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے ملائکہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے 1965 کی جنگ ایک خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے جب لہور پر حملہ کیا گیا انڈین ڈویزن کی طرف سے تو انڈین جنرل اپنے فوجیوں کو اس بات پر حصلہ بڑھا رہے تھے کہ لہور صرف تین یا چار کلومیٹر دور رہ گیا ہے امت کرو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے تھوڑا اور چلو اور لہور تمہارے قبضے میں ہوگا لیکن پاکستانی فوج نہیں بھی شدید مضامت کی تھی اور جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے جیسے دشمن کے ٹینک ہوا میں اس طرح اڑ رہے تھے جیسے تیز آندھی میں تنکے اڑ رہے ہوں حقیقت میں لہور تین کلومیٹر دور نہیں تھا بلکہ چودہ کلومیٹر دور تھا بس انڈین جنیل اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور جب ایک پاکستانی آفیسر نے یہ سنا کہ انڈین جنیل یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی آفیسر شدید زخمی تھا لیکن اس نے زخموں کی پروار نہ کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک قطبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ لاہور چودہ کلومیٹر دور ہے اس نے وہ قطبہ وہاں سے اکھار لیا اور پھر رینگتے ہوئے کافی آگے تک گیا اور وہاں پر وہ قطبہ زمین میں پیوس کر دیا اور اس پر اپنے خون سے لکھ دیا کہ 14.2 بلڈی مائلز جس کو دشمن کبھی بھی پار نہ کر سگا اس کے بعد شہیدوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ سارے مرد حضرات کام میں اتنے مصروف تھے کہ شہیدوں کو وصول کرنے کے لیے فوجی کم پڑھ رہے تھے تو یہ ذمہ داری نرسوں نے سنبھال لی جب فوجی افسروں نے یہ دیکھا کہ نرسے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہی ہیں اور پھر سائٹ پر رکھتی جا رہی ہیں تو فوجی افسر نے اپنی یونٹ میں جا کر کہا کہ شاباج شیرو سینے پر گولی کھانا تمہاری ماں اور بہنیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں یہ نہ ہو کہ تم پیٹ پر گولی کھا کر آ جاؤ اور بہنوں اور ماں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے یہ تھا جذبہ اس فوج کا سب نے اس وقت وہاں پر قسمیں کھائیں کہ ہم سینے پر گولی کھائیں گے اور شجات سے لڑیں گے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دشمن کی ٹینک ہمارے توب خانے کی بلکل قریب آ چکے تھے اور اب بڑا راست ٹینکوں کی جنگ ہونے والی تھی کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹینکوں والی جنگ تھی جو سیلہ کوٹ میں لڑی گئی باقاعدہ اٹرلی آفیسر نے یہ کمانڈ دی کہ ایک ہی اپلوڈ اینڈ اپی لوڈ یعنی آئی ایکسپلوزیو شل نکال دو اور ہیوی ایکسپلوزن کرو یعنی ٹینکوں کی برہ راست لڑائی ہونے والی ہے اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب آر یا پار ہوتا ہے اور ٹیک موقع پر دھندیں آگئی اور دھند کی وجہ سے دشمن کا ٹینک وہاں پر رک گیا پھر اللہ نے دشمن کی فوج پر خوف تاری کر دیا اور پھر پاکستانی فوج کے جوانوں نے اور عوام نے بھی اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کو اس طرح اڑا دیا جیسے ہوا میں تنکے اڑتے ہیں ایسی کیا چیز تھی جس نے مسلمانوں کو یہ کرنے پر مجبور کیا یقیناً وہ کلمہ تھا وہی کلمہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں ہے یہی وہ جنگ تھی جس کو مسلمانوں نے اپنے ایمان اپنے اتحاد اور اپنے جذبے کی بنا پر جیتا اور ملک پاکستان کو ہمارے حوالے کیا کبھی اس کو چھوڑ کر نہ جانا کہ اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے تو اس کے ساتھ ہی دوستو ہماری یہ ویڈیو اختتام بزیر ہوتی ہے اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ باکس میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفظ